اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی اگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ سب کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں کتاب چہرہ کی کلم سے تحریر کرتا خوبصورت نوول اہلے جنہوں کی اپیسوڈ نمبر نائنٹین کو لے کر لیکن اس اپیسوڈ سے پہلے جلدی سے چینل کو کیجئے سبسکرائب ویڈیو کو کیجئے لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو اس نوول کی اپلوڈ ہونے والی ہر نئی قسط کی نوٹفیکشنز فوراں موصول ہو سکیں اب آتے ہیں قسط کے جانب کیا میں اندر آ سکتی ہوں دروازے سے آتی کھنکتی ہوئی آواز پر باسد نے لیپ ٹاپ سے نگاہ اٹھا کر آواز کی سم دیکھا سٹڈی کے دروازے پر جدید تراش خراش سیاہ راستہ لباس میں ملبوس ایک نازک سے لڑکی کھڑی تھی گلابی رنگ پر تیکھے نکوش اور موٹی موٹی آنکھوں میں شرارت لیے اسے ہی دیکھ رہی تھی باسد کی آنکھوں میں ایک پل کے لیے حیرانی ابری تھی مگر اگلے ہی لمحے وہ نگاہیں بے تاثر ہو چکی تھی یہ وہی لڑکی تھی جو کچھ دن پہلے آسمہ صاحبہ کے ساتھ بیٹھی کھل کھلا رہی تھی کتنی دیر لگائیں گے بتائیں آ جاؤ اندر اس کی بات پر نگاہیں واپس لیپ ٹوپ پر جماتے باسد سپارٹ لہجے میں بولا آپ پہلے ہی اندر آ چکی ہیں پرمیشن کس بات کی مانگ رہی ہیں بسمہ زبان دانتوں میں دباتی خود ہی قریب چلی آئی وہ ایک چلی میں نیچے بور ہو گئی تھی ان خواتین کی باتیں ہی نہیں ختم ہو رہی اسمہ آنٹی نے کہا سٹڈی میں چلی جاؤ شاید تمہارے مطلب کی کوئی چیز مل جائے ہونٹوں کی چوٹ بنا کر وہ ایڈگیر کتابوں سے بھری جدید علماریوں کو جائزہ بھی لے رہی تھی باس اتنے جواب دینے کے بجائے خاموش رہنا مناسب سمجھا ابھی وہ آفس سے لوٹا تھا اور کوئی فائل سٹڈی کر رہا تھا جب سے فیضان صاحب نے اسے سمجھایا تھا وہ سنجیدگی سے بزنس کی جانے متوجہ ہو گیا تھا اور اب اس میں خود کو اس حد تک مصروف کر چکا تھا کہ اپنی ذات تک کو فراموش کرنے لگا تھا شاید یہی بہتا تھا اس دشمن نے جان کو وقتی طور پر بھولنے کے لیے آپ نے میرا نام نہیں پوچھا ایک علماری میں مود یہ ناچانے کون سی کتاب نکال رہی تھی جب باسٹ نے اس کی پشت دیکھی لائٹ گرین چھوٹے سے ٹاپ اور بلو جینز میں ملبوس وہ کوئی کتاب نکالنے کی تگودوں میں تھی اس کی چھوٹی سے سیاہ بالوں کی پونی مسلسل حرکت کر رہی تھی نکل گئی ایک موٹی جلد والے کتاب نکال کر گہرا سانس پڑتی اس کی جانی متوجہ ہوئی جو بڑی ناگواری سے اسے گھو رہا تھا وہ ایک پل کے لیے گھڑ بڑھ آ گئی میں پڑھ کر رکھ دوں گی باسٹ بغیر کچھ کہے اپنے کام کی جانی متوجہ ہو گیا بیسے آپ نے پڑھا ہی ہے نوول Love in the time cholera اگر آپ نے خاموشی سے بیٹھنا ہے تو یہاں بیٹھیں ورنہ جا سکتی ہیں اس کے سوال پر باسٹ بے مرویتی سے بولا اور اپنی فائلز شک کرنے لگا بسمہ وہ کھولے اس کی بد اخلاقی دیکھ کر رہ گئی میں مہمان ہوں آپ کی مہمان سے ایسا بھی حفظ کرتی ہیں بسمہ تپی ہوئی آواز میں بولی تو باسٹ نے سر اٹھا کر اس کا تپا تپا چہرہ دیکھا واقعی وہ کافی بت تہذیبی سے کا مظاہرہ کر چکا تھا I'm sorry آپ صحیح کہہ رہی ہیں آپ بیٹھیں سکون سے مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیا تھا اس بار قدر نرم لہچے میں بولا تو بڑھ بڑھ آتی ہوئی قریب رکھے سنگل سو ویبر بیٹھ کی بیسے میرا نام بسمہ ہے اسمہ آنٹی کی بیسٹ پرنٹ زینب کی بیٹی بک کے بیچز پلٹتے اس کے معلومات میں اضافہ کیا جو اس سے جاننے میں باسٹ فیزان کو ذرا بھی دلچسپی نہ تھی مگر وہ پھر بھی سر اس بات میں ہلاتا مکمل اپنے کام کی جانے متوجہ ہو گیا ابھی مشکل سے پانچ منٹ ہی گزرے تھے کہ جب وہ پھر پر جوش ہوتی بولو تھی آپ کو پتہ ہے مجھے پینٹنگ کا بہت شوق ہے میں اسی میں ماسٹرز کرنا چاہتا تھا مگر ماما بابا کے خواہش تھی میں فورڈ سائنٹسٹ بڑھوں آخر میں اس کے آواز میں ناراض کی شامل ہو گئی تھی باسٹ نے اکتا کر اسے دیکھا مگر اس کے نگاہیں باسٹ پڑھنے ہیں بلکہ سامنے لگی پینٹنگ پڑھتی میں تنی اچھی پینٹنگ کرتی ہوں کبھی آپ کو اچھا ساری میں اپنا پڑھ رہی ہوں پینٹنگ سے نگاہ ہٹا کر اسے دیکھا جو بڑھ جبڑے بیچے بڑے مشکل سے زبط کر رہا تھا وہ سیدھی ہوتی نوول میں مو دے گئی مگر آپ نے اپنا نام تو بتایا نہیں کتاب سے سر اٹھا کر پھر بولی تھی مگر وہ اب اسے ہی دیکھ رہا تھا جانتا تھا کہ جب تک یہ باتوں کی شوقین یہاں بیٹھی گیا وہ ایک پل بھی کام نہیں کر سکے گی اس کی بات پر سر نفی میں ایلاتا اپنا سامان سمیٹھ کر روٹ کھڑا ہوا بسمانی نہ سمجھی سے اسے دیکھا نہیں نہیں یہ کیسا نام ہے بڑھ بڑھاتے بھی اسے دیکھا کس نے رکھا تھا آپ کا نام نہیں نہیں بسمانی حیرت سے ایسا جاتا دیکھ کر مگر باسد کی ایک دن تیز گھوری پر وہ ایک تم پیچھے ہوئی اوکے اوکے ایسے نام بھی ہوتی ہیں میرے ایک دوست کا نام جاجہ تھا وہ چائنیز تھی وہ تہل باسد تیزے سے سٹڈی سے نکلتے غسیلے انداز میں بڑھ بڑھ آیا تھا اس کے جانے کے بعد بسمان کب سے رکھی دبی دبی ہسی ہستی خود بھی وہاں سے نکل گئی سبسی پورے گھر میں چہل پیل جاری تھی آلیہ صاحبہ کی آواز آج پورے گھر میں گونچ رہی تھی گارڈن سے لے کر ڈرائنڈ روم اور کچن سے لے کر سارا کی کمرے تک انہوں نے ملازموں کی دوڑیں لگوائی ہوئی تھی چھوٹی کا دن تھا ازلان سٹڈی میں بند اپنے کاموں میں مصروف تھا آخمازہ کو وہ سب سے نظر نہیں آئے تھا سیاہ ہلکے کام کے لباس میں تیار بالوں کو ڈھیلے جھوڑے کی شکل میں دیئے وہ عام دنوں سے اٹھ بہت مختلف لگ رہی تھی اس کی گلابی رنگت پر یہ لباس خوب چچ رہا تھا سیڑیاں چڑھتے سارا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا گئی تو ایک پل کے لئے اس کی قدم تھیر گئی تھی ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں پلبوس بیٹھی سارا سبتین اپنے سوگوار حسن لییز ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی صرف اپنے بھائی کے مان کے لئے اپنا دل مار کر کسی اور کے لئے سرجی سبری بیٹھی تھی اخمازہ کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا اور اسلان سبتین پر اتنا ہی غصہ تم آگئی اخمازہ بتاؤ کون سے ہرنگ پینو ڈریسنگ میں اس کا عقص دیکھتے مصروف انداز میں بولی مگر اخمازہ کو اس کی سرخ آنکھوں نے اس کے دل کا حال بخوبی سمجھا دیا تھا کوئی سے بھی پہن لوں تم پر تو سب اچھا رکھتا ہے اس کی پشت کے پاس کھڑے ہوتے ڈریسنگ سے جھمکے اٹھا کر پہنانے لگی سارا اداسی سے مسکراتی اپنی ہتھیلیاں کو گھوڑنے لگی جب ہی دروازے پر دستک ہوئی تو دونوں نے مڑ کر دیکھا آ چائیں اخمازہ کی آواز پر ملازمہ اندر داخل ہوئی تھی بی بی جی مہمان آگئے ہیں بیگم صاحبہ آپ کو اور سارا بی بی کو نیچے بلا رہی ہیں اخمازہ نے مچھیاں بھی چھ لی تھی آپ چائیں ہم آ رہی ہیں سارا تم ٹھیک ہو ملازمہ کے جانے کے بعد اخمازہ نے نرمی سے اس کے گندے پر ہاتھ رکھا فاہستہ سے سر اسپات میں لاتی اٹھ کھڑی ہوئی چلو وہ لوگ انتظار کر رہے ہوں گی روخ مورت تھی دروازے کی سمت بڑھنے لگی مگر اخمازہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا تھا ابھی مت روکو اخمازہ مرنہ بھائی سے کیا وعدہ نہیں نبھا سکوں گی نم آواز میں اس سے التجہ کر دی بی بسی کی انتہاؤں پر دی اخمازہ نے قریب آتے اس کے گال پر ہلکے سے اپنے لب رکھ دی مجھے فخر ہے تم پر اس کے سر پر دپٹا ڈالتے نامانکوں سے مسکرائی تھی پھر دونوں سارا کے کمرے سے باہر نکل گئی سیڑیوں سے نیچے آئیں تو ڈرائنگ روم سے خوب حسی اور کہکہوں کے آوازیں آ رہی تھی سارا نے دھڑکتے دل کے ساتھ اخمازہ کی امرائی میں قدم اس چانب بڑھا دیا ایک ملازمہ ناشتے کی ٹرالی ساتھ لیے ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اللہ مجھے حمد دی دروازے پر پہنچتے سارا نے بے اختیار دعا مانگی تھی مگر اندر داخل ہوتی اس کے قدم وہیں دہلیس پر ہی منجمت ہو گئے تھے اس کی نگاہیں بے یقینی سے سامنے بیٹھے افراد پر اٹھی تھی جن کے بیچ فائک احمد بیٹھا مسکرات دیا تھا پاس اس کے والدین بیٹھے تھے سب ہی کی نگاہیں اس پل اس پر اٹھی تھی مگر اس کی نگاہیں بے یقینی سے جبران کے برابر میں بیٹھے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی سیاہ کمیس چلوار میں ملبوس بڑی ہوئی شیو میں وہ لبوں پر نرم سے مسکرات لیا اسے دیکھ رہا تھا سارا کی آنکھوں میں نمی سے اکٹھی ہونے لگی اس کے بھائی آج بھی اس کے خوشی کو اولین ترجیح دی تھی سارا باچی کیسی ہیں آپ سبا کی چیکتی ہوئی آواز پر سارا اور اخماسہ دونوں کا سکتہ ایک ساتھ ٹوٹا تھا اخماسہ کی نگاہ بس ایک پل کیلئے ازلان سبتین کی جانی پوٹھی تھی مگر اس پل اس کی نگاہیں سارا پڑتی اور اس کو غنیمت جان کر اخماسہ فورا نگاہوں کے سمت بدل گی آؤ بیٹا یہاں ہمارے پاس بیٹھو فائک کی والدہ عمیرہ صاحبہ نے اٹھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا فائک سبتین صاحب کے پاس بیٹھا مسکراتی نظروں سے اس کے سکتے کسے کیفیت کو دیکھ رہا تھا لطف سے بھرپور مسکرہت لگے اس نے پاس کھڑیا اخماسہ کو دیکھا اس کی حالت بھی سارا سے مختلف نہ تھی کیسی ہیں ابھابی اس کی شرارتی آواز پر اخماسہ نے سوچوں سے نکل کر اسے دیکھا اور دل سے مسکرائی تھی اس وقت اس کا ابھابی لفظ پر دھیان نہیں کیا تھا الحمدللہ نرمی سے کہتی سب کو سلام کرنے لگی یہ پہلا مو آلیہ صاحبہ نے بطور خاص اس کا سب سے تعارف کروایا تھا جبران کی بیوی آئیشہ نے باقاعدہ اسے اٹھ کر گلے لگایا تھا اور اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا اس تمام صورتحال میں ازلان سب تین انچان بنا جبران سے باتوں میں مصروف رہا تھا اور اس بات نے اخماسہ کو کافی اتمران بخشا تھا سارا اور فائق کو ساتھ بٹھا کر رسم کی بات ہوئی تو سارا جی جان سے سٹ پٹائی تھی اس کے تو وہمہ گمان میں بھی نہ تھا کہ آج اس کے منگنی ہونے چاہ رہی تھی وہ بھی فائق احمد سے سارا نے فائق کی انگوٹھی پہنانے سے پہلے ایک انگوٹھی پہنانے کا اشارہ کر رہا تھا منگنی کی رسم پر جبران آئیشہ اور سبا نے خوب حلہ گلا کیا سبا مسلسل سارا سے چپکیوں سے کسی نہ کسی بات پر مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی جبکہ برابر میں بیٹھے فائق احمد کو اس نے مکمل اکنور کیا تھا کیونکہ اتنی بڑی بات سے صرف اسے ہی لائل برکھا گیا تھا احمد کو آئیشہ کی جولی نیچر کافی بھائی تھی یہی بجاتی کہ وہ خود کو اس ماحول میں اب کمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی ارے تھائنکیو بھابی سب کو چائے سرف کرتی ہے احمد نے سٹ پٹاتی ہوئی ایک دم پیچھے ہوئی تھی کیونکہ جبران کے برابر میں ہی وہ بیٹھا خاموش نگاہوں سے اسے سر سے پاؤں تک گھو رہا تھا یار تم لوگوں کا ٹویننگ کا پروگرام تھا ہم ٹویننگ کا پروگرام تھا تو ہم غریبوں کو بھی بتا دیتے آئیشہ اور میں بھی کچھ ایک جیسا پہن لیتے جبران نے مانک اس انداز میں دونوں کو دیکھا اخماسہ کے گالوں پر سرکی سے دوڑ گئی نظر بے اختیار اسلان سبتین کے لباس پر اٹھی تھی واقعی کی اتفاق ہی تھا کہ آج دونوں ہی سیاہ لباس میں ملبوس تھی اگر ہمیں بھی پتا دیتے تو ان لوف بورڈز کا چام ختم نہ ہو جاتا آئیشہ چہک کر بولی ان کے باتوں پر اسے اپنی ٹانگ سن ہوتی محسوس ہوئی تھی جبکہ اسلان سبتین کو ان کی چھیڑ چھاڑ کی عادت تھی اس لئے وہ بے تاثر چہرہ لیا اخماسہ کے حیران پریشان کیفیت دیکھ رہا تھا مگر ایک پل کے لیے اس حسین اتفاق پر حیرانی ضرور ہوئی تھی میرا فیورٹ کلر ہے اور بیویاں وہی اکل مند ہوتی ہیں جو شہر کے کہے پر چلیں اسلان نے لبوں پر تنزیہ مسکرات لیے چائے کا کپ اٹھایا تھا جس پر جبکہ نے بڑا سا اوہ کیا تھا اور اخماسہ جو پہلے ہی گھبرائی ہوئی تھی اس کے لہجے پر سٹ پٹاتی ہوئی تیزے سے ان کے قریب سے ہٹ کر دوسروں کو سرف کرنے لگی مگر اسے خود پر اس کی گرم نگاہ محسوس ہوتی رہی تھی پھر تو آئیشہ کو کچھ دن اخماسہ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں شاید اس میں بھی فرما برداری پیدا ہو جائے کیوں محابی چبران نے دور سے اخماسہ کو مخاطب کیا آلیہ صاحبہ اور رومیرہ صاحبہ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئی تھی جبکہ سبا سارا کو اپنا کوئی قصہ سنا رہی تھی سب سے زیادہ فائق احمد تھا جو بے چین تھا کیونکہ سارا نے اس سے ایک بات تک نہ کی تھی پہلو پر پہلو بدلتے کئی بار مخاطب کیا مگر وہ ہر بار سبا کی بات کا جواب دے کر اسے چپ کروا دیتی اخماسہ تمانا سارا میرے پاس میں سکھاؤں گی شہروں کو کس طرح سیدھا کیا جاتا ہے آئیشہ نے چبران کو گھوٹے اخماسہ کو مخاطب کیا جو بیچاری بھیگی ولی بنے آلیہ صاحبہ کے برابر میں دبک کر بیٹھ گئی تھی بھائی میری بہو معصوم ہے اسے تم لوگ ان جھگڑوں سے دور ہی رکھو بیٹھے ان لوگوں کی عادت ہے جب ساتھ بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگی کھینچتے ہیں بس اسے ساتھ لگاتے ہیں پیار سے لارڈ سے بولی تھی معصوم وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسلان سبتین تنزیہ بڑھ بڑھائے تھا کیونکہ یہ وہی چانتا تھا کہ اس کی زبان بسوسی کے آگے چلتی تھی جسے وہ بخو بھی اپنے کابو میں کرنا چاہتی تھی رات کے بارہ بجھ رہے تھے تمام کام سمٹوانے کے بعد بسیدہ کمرے میں آئی تھی آج اس کا مور بہت خوشکوار تھا اسلان سبتین نے جو سارا کو سپرائز دیا تھا اس کی سب سے زیادہ خوشی شاید اسے ہی تھی سارا کے مسکرات کو سوچتے وہ ایک بار پھر مسکراتی تھی فائر کوئی اس کے والدین نے شاد ایک مہینے کے اندر کرنے کی فرمائش کی تھی جس پر سبتین صاحب نے پہلے تو انکار کیا مگر پھر کچھ تردید کے بعد مان گئے تھی دل میں کہیں نہ کہیں اسے لگتا تھا کہ وہ شخص کسی کو بھی تکلیف دے سکتا تھا مگر اپنی بہن کو نہیں اور آج اس شخص نے ثابت کر دیا تھا لپ کارتے خود کو ڈریسنگ ٹیول میں دیکھا آج اس کے چہرے پر بھی چمک تھی شاید سارا کا شادوان چہرہ دیکھ کر اس نے یہ دن انچوائے کیا تھا شال بیٹ پر ڈالتے کانوں سے اپنے ٹاپس اتارنے لگی جب نگاہ اپنے لباس پر گئی تھی اس اتفاق پر وہ خود کو جتنا کوستی کم تھا پھلا کیا ضرورتی اس رنگ کی کپڑے پہننے کی اور مجھے کیا پڑی ہے ان کا فیورٹ کلر پہن کر فرما بردار بننے کی دانت پیستے دروازے کی چانے بڑھ گئی جسے وہ بے دیہانی میں بند کرنا بھول گئی تھی ابھی دروازہ پورا بند بھی نہیں ہوا تھا جب کسی نے اپنی مردانہ سینڈل کو اٹکا کر دروازے کو بند ہونے سے روک دیا اخمازہ نے حیرت سے دروازے سے باہر چانگا مگر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا تھا حواظ پہال ہونے میں بس ایک لمحہ لگا تھا اور پھر اپنی پوری قوت لگا کر دروازہ بند کرنا چھا مگر ازلان ایک چھٹکے میں دروازہ بہ آسانی کھولتا اندر داخل ہو چکا تھا اخمازہ چھٹکہ کھا کر پیچھے ہٹتی سہمتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی اسے اس کے یہاں آنے کا سبب سمجھ نہ آیا تھا ازلان نے لب بھیجتے گہری نگاہوں سے اس کی جائزہ لیا کیونکہ اس وقت وہ پہلی بار بخیر دپٹے کہ اس کے سامنے موجود تھی اس کی نگاہوں کے مفہوم پر سرخ پڑتی اخمازہ تیجی سے بیٹھ کی جانی بڑھی تھی جہاں اس کی شال پڑھی تھی شال آڑ کر خود کو اچھی طرح ڈھامتی اس کی سمت پلٹی جو اب بھی کمرے کی دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا یہ یہاں کیوں آئے ہو لبوں پر زبان پھیٹے بے تاثر لہچے میں بولی اسے ازلان کا یوں موٹھا کر کمرے میں آنا بلکل پسند نہ تھا کل تم آئی تھی آج میں آ گیا اس کے تنس پر اخمازہ کی بھوے نہ سمجھی سے اکٹھی ہوئی مگر جب کل رات کا منظر آنکھوں میں گھوما اسے اپنے اردگت خطرے کی گھنٹیاں بچتی محسوس ہوئی تھی وہ کیسے بھول گئی تھی کل کی رات کی دھمگی کیا مطلب تھوکنی گلتے اپنے خوف پر کعبو بانے کی کوشش کی اسلان لبوں پر تمسکرانا مسکرات کے لیے ایک آئی برو اٹھائی اور فلور پر قدم دھٹا اس کے نزدیک آ گیا اخمازہ خبرا کر دو قدم پیچھے ہٹی تھی تم نے صحیح کہا تھا میں ایک انا پرست اور پتھر دل شخص ہوں کسی کے ایسا سات کی مجھے پروا ہی نہیں اس کے ایک قدم اور نزدیک آیا تھا اخمازہ نے تھوکنی گلتے آنکھیں ایک ساتھ دو تین بار جھپکائی تھی تو اس میں جھوٹ کیا تھا آپ کو اس طرح میرے کمرے میں دوسرے کمرے میں نہیں آنا چاہیے اس تیزی سے اس کی دائیں جانب سے نکلنے کی کوشش کر دی اپنے کلائی اس کی مضبوط کلائی میں قید کروا گئی غلطی پر غلطی مت کرو اخمازہ تنویر ورنہ اکٹھی سزا بہت بھاری ہوگی اس کی سخت آواز اور گریفت پر اخمازہ کو اپنی ٹانگوں سے چان نکلتی محسوس ہوئی تھی مگر اس کی چانے مرنے کی بٹھائی اخمازہ نے پوری طاقت لگا کر خود کو چھڑانے کی کوشش کی تھی چھوڑیں مجھے آپ ہوتے کونے مجھے سزا دینے والے اپنی بیبسی پر اس کی چانے مرتی چینخ پڑی ازلان کی آنکھوں کا رنگ اکتم بدلہ تھا ایک چھٹکے سے کلائی گھوما کر اس کی پشت پر لگائی تھی پھر کل کس حق سے میرے پاس آئی تھی اور اتنا زہر اگل کر گئی اس کے تیز لہجے پر اخمازہ کا سارا غصہ جھاک کی طرح بیٹھ گیا نشلا لب دب بے دردی سے دانتوں سے کچلتی پر مشکل اپنے آنسو روکی ہوئی تھی ازلان کو ایک پل کے لیے اس کی حیرت پر ترس آیا تھا مگر اخمازہ کی اگلی بات نے اس کا دماغ ہوا دیا چلے جائیں یہاں سے بندہ میں چینک کر سارا کو بھلا لوں گی یعنی وہ اسے ازلان سبتین کو اپنے محرم کو دھمکی دے رہی تھی اس کے لبوں سے بڑا جاندار سا کہہ کھاں نکلا تھا صحیح ہے بلاو اسے خود سے قریب کرتے مانے خیزی میں بولا تھا میں ابھی تو دیکھوں کہ میری بیوی کتنی دلیر ہے آہستہ سے جھکتے اپنے ناک سے رکس کا رکسار چھوا تھا اخمازہ نے تڑپ کر اپنا چہرہ دور کیا یہ کیا کر رہے ہیں منگوہ سے ملنے آیا ہوں اس کے کمرے میں کوئی اعتراض ہے تمہیں اس کی ہرنی جیسی آنکھوں میں چھانکتا ہاتھ بڑھا کر بالوں میں لگا کلپ ایک چھٹکے سے اٹھا گیا ایک دبی دبی چیخ اس کے لبوں سے برامت ہوئی تھی سارے بال بکھر کر اس کے کندوں پر پھیل گئے ازلان نے تھٹک کر اس کے بالوں کی لمبائی کو دیکھا جو کمر تک آ رہے تھے چھوڑے مجھے اس کی گریفت میں مچلتی دبی آواز میں چیخی کیونکہ اگر سارہ تک ہلکی سے آواز بھی پہنچ جاتے تو شاید وہ مو دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتی کیوں سارہ کو بھلاو شاید وہ کچھ مدد کر دے کیونکہ اس کا بھائی تو آپ کوئی ریایت نہیں دے گا اس کے لبوں پر مچلتی مسکرات مسکرات اور بڑتی قربت اخمازہ کے آواز مختلل کرنے لگی تھی میں جانتی ہوں آپ نے مجھے سارہ کے کمرے سے اسی لیے نکروایا تھا تبتے رخصار پر آنسو لڑیوں کی صورت گرے تھے اسلان کے لبوں پر ایک مسکرات ابری ایک شیطانی مسکرات اکل مند ہو جب اسلان کی نگاہ اس کے قاتل تل پر ٹھہر گئی تھی جسے دیکھ کر وہ اب بھی خود کو بیبس ہوتا محسوس کر رہا تھا اور دوسری جانب اس کی کیفیت سے انجانا اخمازہ کو اس اقرار پر اپنا وجود سن پڑتا محسوس ہوا کتنی پاگل تھی وہ اس شخص کی دھمکی پر کمرہ ہی تبدیل کر لیا اس سے پہلے کہ وہ اسے اس کے دل تک پہنچتا اخمازہ نے اس کے ڈھیلی پڑتی گریفز کا فائدہ اٹھاتے پوری قوت سے پر اید اکیلہ تھا اسلان اس حملے کے لیے تیار نہ تھا اس لیے ایک قدم پیچھے ہٹا تھا اور متاثر کن انداز میں اسے دیکھا جو بیٹ کی دوسری جانب جا کھڑی ہوئی تھی شال خود پڑھ لپیٹے خون خوار آنکھوں سے اسے گھو رہی تھی اس پل وہ ایک ہڈنی معلوم ہوئی تھی اسلان نے پہلی بار اس کا یہ روپ دیکھا تھا ورنہ وہ ہمیشہ چپ چپ اور سہمی ہوئی ہی ملتی تھی اسے جانتی ہو اس دنیا میں تمہارا سب سے قریبی رشتہ اب کس سے ہے اس کے سوال پر اخمازہ کی آنکھوں میں نہ سمجھی سی ابری تھی جب اسلان نے اپنے آگ اٹھا سینے پر مارا تھا اور مجھ سے دوری ممکن ہے یہ اخمازہ اسلان سبتین اب تو بالکل بھی نہیں ایک ایک لفظ پر زور دیتی ایک گہری نظر اس کے درد پرتے چھہرے پر ڈال کر اسے لمبے لمبے ڈک پرتا باہر نکل گیا اس کے نکلتے ہی اخمازہ کی بیچان بٹی تانگوں میں حرکت ہوئی اور دوڑ کر دروازے کا بول چڑھایا دروازے سے سر ٹکاتے دل پر ہاتھ رکھا اور اس کی بات کا مفہوم سمجھنے کے کوشش کرنے لگی آخر مقصد کیا تھا اس بات کا کیا اس نے یہ رشتہ قبول کر لیا تھا مگر کیسے اور کیوں سارا اگر تم نے اب کال کارٹی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا آپ سے زیادہ برا کوئی ہے بھی نہیں اس کے غسیلی آواز پر سارا مو بسور گئی وہ جب سے گھر لوٹا تھا تب سے اسے کال ملانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ تھی کہ بات ہی کرنے کو تیار نہ تھی اچھا ایم سوری میں نے بس اسلان سے ریکویسٹ کی تھی منگنی سے پہلے تمہیں نہ بتائے مجھے کیا بتا تھا وہ واقعی نہیں بتائے گا اس پر وہ اپنا کہہ کہاں زبط نہ کر سکا تھا نگاہوں کے سامنے جب جب اس کی ہونک شکل آ رہی تھی وہ یوں ہی لطف اندوز ہو رہا تھا دیکھا اب آپ بھی ہس رہے ہیں مجھے بات ہی نہیں کرنی ارے نہیں خدا کا آواز تھا یار اتنے دنوں سے بات تو کیا تمہاری آواز سننے کو ملی ہے لیکن آپ نے ایک مہینے میں شادی کا کیوں کہا میرے تو فائنلز ہونے والے ہیں وہ روٹ کر بولی اتنی جلدی شادی پر اس کی الگ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے کوئی بات نہیں میں کروا دوں گا فائنلز کی بپریشنز تم بس شادی کی بپریشنز کرو اس کے لگاوٹ بھرے انداز پر سارا کو اپنے گال سرخ پڑتے محسوس ہوئے تھے پھر نہ چانے کتنی دیر تک وہ باتیں کرتے رہے تھے جب سارا نے ہی نین کا بہانہ کر کے کال کٹ کی تھی ناشتے کی ٹیبل پر اس وقت تمام افراد ہی موجود تھے سب تین صاحب اور اسلان آفس ڈریسنگ میں ملبوس اپنے اپنے ناشتے میں مصروف تھے سارا کی نیویسٹری چانے کے لئے تیار بیٹھی تھی جبکہ اخمازہ بھی کچن سے ملازمہ کے ساتھ آلیا صاحبہ کا فیورٹ آملیٹ اور چائے لے کر برامت ہوئی تھی اسلان نے ٹوست کا بائٹ لیتے ایک نظر اسے دیکھا پرپل کارٹن کے سوٹ پر براؤن شال پہنے خود کو مکمل طور پر ڈھانپی ہوئی تھی اپنے کرلی بالوں کو اب واکسر جھوڑے کی شکل میں باندھ کر رکھتی تھی یہی وجہ تھی کہ اس کے سراہی دار گردن مزید واضح ہوتی تھی سارا کے برابر میں بیٹھتے اس نے بڑی شدت سے کسی کی گہری نظر خود پر محسوس کی تھی تھوک نگلتی خاموشی سے اپنے آملیٹ کی جانی متوجہ ہو گئی مطینوں کل ہونے والی تقریب کے بارے میں باتیں کر رہے تھے اس میں کبھی کبھی سارا بھی حصہ لے لیتی تھی سبتین مجھے تو اب ٹینشن ہونے لگی ہے دو دو شادی ہیں گھر میں اتنی چلدی کیسے تیاریاں ہوگی آلیہ صاحبہ کے پریشان کو نواز پر اغمازہ نے چونکر انہیں دیکھا تھا دو دو سارا نے ماں کی جانی بھیرت دیکھتے حیرت سے پوچھا تو آلیہ صاحبہ نے مسکراتے ہوئے ازلان کو دیکھا جو خود کو اب مکمل طور پر موبائل کی جانی متوجہ کر چکا تھا اور پھر اغمازہ کو تمہاری شادی کے ساتھ ہی ازلان کا ریسپشن بھی کرنے کا فیصلہ کیا ہے ہم نے ابھی ان کے بعد بھی مکمل نہیں ہوئی تھی جب اغمازہ کو بڑی زور کا اچھو لگا تھا اور سب کی توجہ اس کی جانی بھو گئی سارا کمر سے لاو شابہ شل دی آلیہ صاحبہ نے کھبرا کر اغمازہ کی پھندے کے سبب سرخ ہوتی شکل کو دیکھ کر کہا جبکہ ازلان کی گریفت یقتہ ہی موبائل پر سخت ہوئی تھی کیونکہ یہ وہی جانتا تھا کہ اس کی حلق میں آملیٹ نہیں بلکہ آلیہ صاحبہ کی بات پھسی تھی کرسی کی پشت سے اپنا کوٹ اٹھا کر تیجی سے اٹھتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر لاؤنج کے خارچی راستے کی جانیب قدم بڑھا گیا تھا اغمازہ نے پانی کا گلاس لبوں سے لگاتے کنکھیوں سے اس کے تیور دیکھے تھے مگر یہ سمجھ نہ سکی تھی کہ اس سے غصہ آلیہ صاحبہ کی بات پر آیا تھا یا اس کی ہوں اچانک رد عمل پر کیا سنائیں تمہیں حکایت دل ہم کو دھوکہ دیا گیا جانا ہے وہ غربت کی اب میرے دل میں کچھ نہیں ہے میرے سیوہ جانا کاش تم سچ کے حال میں ہوتے اور میں جھوٹ بولتا جانا میں اب بھی بے گلا ہوں تم بھی یعنی کچھ بھی نہیں بچھا جانا آفوائٹ شرٹ پر براؤن ٹائی لگایا اور ہمرنگ پینٹ میں ملبوس آفیس کی ونڈو کے پاس کھڑا مین روڈ پر چلتے رمہ دوار ٹرافک کو گھو رہا تھا اس کی نگاہیں کئی لمحوں سے ایک ہی جگہ ٹکی تھی مگر سوچے کہیں اور پرواز کر رہی تھی وہ آج سے دھائی ماہ پیچھے گیا ہوا تھا جب اس دشمن جان سے آخری ملاقات ہوئی تھی جب آخری بار اسے دیکھا تھا اسے کیا معلوم تھا کہ اس کا وقتی طور پر دور ہونا اخمازہ تنویر کو ہمیشہ کے لیے اس سے چھین لے گا کاش کاش وہ نہ جاتا کاش وقت پلٹ جاتا کاش وہ اسے روک لیتا کاش وہ خود بھی نہ جاتا نہ چانے کتنے کاش تھے اس کی زندگی میں جن کی تمام دوریں اس سے جوڑی تھی کہوں ہوں تم اخمازہ ایک آس سی لبوں سے برامت ہوئی تھی جب اس کا پیئے دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا تھا گوٹ آفٹر نون سر اس سر کی اشارے سے جواب دیتا اپنی چیئر پر بیٹھ کر لیپ ٹپ کھول گیا اینی اپ ڈیٹس اس نے یوں ہی سرسری انداز میں پوچھا یس سر آئی ہیو بیگ نیوز وٹ اخمازہ تنویر کا پتہ چل گیا ہے باسٹ کی لیپ ٹپ پر حرکت کرتی انگلیاں خود با خود ٹھہر گئی تھی جی تو فرنڈز کیسی لگی آپ کو آج کی قسط امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ اس نوول کو کتابی شکل میں بڑھنا چاہتے ہیں تو اب یہ ہارڈ بک فارم دستیاب ہے آرڈر کرنے کے لیے ابھی رابطہ کریں کتاب نگری کے اوفیشل ورڈ سیپ نمبر پر کتاب نگری کا اوفیشل ورڈ سیپ نمبر ہے 035-75-00-595 یہ آپ کی سکرینز پر بھی شو ہو رہا ہے پھر حاضر ہوں گے نوول کے نئے قسط کے ساتھ اب تک کے لیے شکریہ اللہ حافظ